موسیقی پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے ہمارے اسپتال میں جو ہے یہ لاؤس میں جا رہا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ اسپتال جو ہے یہ اسپتال ہے اور یہ جو ہے نو پروفٹ یعنی بغیر منافع کے اسپتال چل رہا ہے اور اس اسپتال میں آپ کچھ سالوں سے جو ہے یہ اسپتال خسارے میں جا رہا ہے اس اسپتال کے پاس ابھی اپنے ملازمین کی تنخواں کے لیے بھی پیسو کی کمی ہے اور ہم اور اپنے خواتین کے صحت کے حوالے سے یہ جو ہے پوری خدمات دے رہا ہے اچھا میم جیسے کہ آپ ہمیس ہے اس اسپتال کے میرا جو سوال ہے وہ صحت کے حوالے سے کہ صحت کا جو شعبہ ہے وہ زوال پذیر کیوں ہے آپ میرے اسپتال کے حوالے سے بول رہے ہیں میں صحت کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کے اسپتال کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں دیکھیں آبادی جو ہے پورے ملک کی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسپتالوں کی کمی ہے اسی طرح بلوشتان میں بھی یہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن اسپتال اس اساب سے نہیں بن رہے ہیں ڈاکٹر اس اساب سے نہیں بن رہے ہیں ہمارے بلوشتان میں صحت کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہے ابھی جو ہمارے نئے سیکٹری آ رہے ہیں یا نئے ڈاکٹر بن رہے ہیں یا ہماری یو جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ باقی ملکوں میں ہر شعبے میں اتنی ترقی ہے ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہے تو ہمارے نوجوان ہمارے نئے سیکٹری سب اسی پلاننگ کی طرف ایک گامزن ہے کہ کچھ نہ کچھ ہر شعبے میں ہماری بہتری ہو میم آپ کا کیا حضم ہے آپ خود کیا حضم رکھتی ہو دیکھیں بچپن سے جب میں سوچتی ہوں مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا اور ڈاکٹر جو میں نے پڑھائی کی تھی وہ میں نے صرف ڈاکٹر بننے کے لیے کی تھی میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ڈاکٹر بن کر میں نے کمائی کرنی ہے اور یہاں تک کہ جب میں نے پوسٹ ریجویشن بھی کی سپیشلائزیشن بھی کیا تو میرا کمائی کا کوئی وہ نہیں تھا کہ میں کماؤں گی کیونکہ میں پوسٹ ریجویشن کر رہی ہوں آج کل کے بچوں کو جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تو ڈاکٹر بننے سے پہلے ان کی پلیننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کمائی کرنی ہے تو میرا یہی ہے کہ میں اور اب تو بالکل اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ انسانیت کی خدمت کس کو کہتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی انسانیت کی خدمت ہم نے ڈاکٹر بن کے کرنی ہے ان کیا دکھ درد ہم نے دور کرنا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تب سمجھ آتی ہے کہ پہلے تو ہم اپنے لیے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے اب ہم نے عوام کے لیے کرنا ہے ہم نے انسانوں کے لیے کرنا ہے ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے اسپطال کو ایک جدید اسپطال بناوں اور یہاں پر جس مرض کے لیے بھی خواتین آئے اس مرض کا یہاں پر علاج ہو اور ایڈوانس طریقے سے جدید طریقے سے اس کا یہاں پر علاج ہو یہاں پر صحت کے ساری سہولیات موجود ہو جس عورت کو جو بھی تکلیف ہو ہر طرح کی تکلیف کا یہاں پر علاج ہو سکے بہت ہی عالی میم آپ کی تنکنگ قابل ستائش ہیں ہمارے لیے میرا ایک اور سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ دواؤں کی قیمتوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے اگر دیکھا جائے پورے بلوچستان میں دیکھو صرف دواؤں کی قیمت کا ہم نہیں کہہ سکتے یہاں پر تو ہر چیز کی قیمت کو کنٹرول کرنا ہوگا مہنگائی اگر آئی ہے صرف دواؤں میں نہیں آئی ہے مہنگائی جو ہے وہ ہر شعبے میں آئی ہے کھانے پینے سے لے کر دواؤں تک ہر چیز میں اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو یا تو آپ نے عوام کا میار زندگی بلند کرنا ہوگا ان کی تنخواہوں کو بڑھانا ہوگا اور ان کے لیے جو ہے اپنے کاروبار کے شعبے بنانے ہوں گے جب سے میں چھوٹی بڑی ہوئی ہوں میں نے یہ نہیں سنا ہے کہ اب جو ہے قیمتیں کم ہوئی ہیں ہر وقت جب بھی ہم نے سنایا ہر سال ہم نے سنایا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑی ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک پلاننگ کرنی ہوگی کہ آج کل وہ صحت کارڈ بن رہے ہیں جس طرح باہر کے مولکوں میں ہیں آپ کا جو آمدن ہے اس آمدن میں ایک اچھا گزارہ ہونا چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا ایک عام آدمی کا ذریعہ آمدن کتنا ہے اسی عساب سے ان کے اخراجات کتنے ہیں یہ نہیں یہاں پر اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن بہت کم ہیں اب بھی جو ہے ملک میں ہر جگہ قیمتوں اور مہنگائی کی وجہ سے اڑتالے ہو رہی ہیں بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ظاہر سی بات ہے ہر ایک کو اپنے اس سے کا ایک شما جلانا ہے آپ جلانا چاہتی ہو اپنے اس سے کا شما وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں بلکہ آپ بہتی بھی آپ کو ایک مہینہ ہو رہے ہیں آپ آئین ہوئے ہیں میم میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ زچکی کے حوالے سے آپ کا جو اسپتال ہے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں ہمارا یہ ہے کہ اسپتال میں ہمارے انٹی نیٹل کلینک بھی ہے ہمارے پاس ڈیلیوری کے لیے بھی ہے اور پوسٹ نیٹل وارڈ بھی ہے انٹی نیٹل سے مراد یہ ہے کہ جب سے عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے عاملہ ہو جاتی ہے اس وقت سے وہ ریگولر چیک اپ کے لیے آتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس اوپی ڈی میں ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں ساتھ میں سٹافیں ہوتی ہیں ان کا پورا معاینہ کیا جاتا ہے اگر الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے تو الٹرا ساؤنڈ ان کا ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو بلڈ لیباٹری ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد جب ڈیلیوری کے لیے خواتین آتی ہیں یعنی حمل کے لیے آتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس لیبر روم ہے ہمارے پاس آپریشن تیٹر موجود ہے اگر ایمرجنسی میں گندے آتوں سے بچے کو ڈیلیور کیا ہوا ہو اس سے انفیکشن عورت کے بچہ دانی میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی امواد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ ہے کہ سانس کی بیماریوں سے یا ٹانگوں میں یا خون کی نلیوں میں خون جم جانا کی وجہ سے عورتوں کی امواد ہوتی ہیں تو زیادہ تر جیسے خون کے کمی کی وجہ سے یا خون کے بی جانے کی وجہ سے یا انفیکشن سے جو امواد ہوتی ہیں وہ وہ امواد ہیں ہاں بلڈ پریشر کی وجہ سے جن کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا ان کو ایکلمشیا ہو جاتا ہے جس سے ان کو مرگی جیسے دورے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کو ہم روک سکتے ہیں اور اگر عورتیں عمل سے پہلے اپنا ریگولر چیک اپ کروائے یہاں پر ہم وقت سے پہلے ہی ان میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس عورت میں جو ہے خون کی کمی ہے تو ہم ان کو یا خون کی دوائیاں دیتے ہیں یا ان کو خون لگا دیتے ہیں یا اگر کسی کو دل کی بیماری ہے اسی پیریڈ میں ہم اس کو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں سب سے اس کا علاج کرتے ہیں اور آسپتال میں اگر ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تو وہ صاف ہاتھوں سے صاف جگہ پر ان کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے انفیکشن کو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اور خون کی بہ جانے کی وجہ سے جو عاموات ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ عاموات ہوتی ہیں جس میں عورت کا زچکی کے دوران یا اس سے پہلے جو خون کے بہ جانے سے عاموات ہوتی ہیں ان کو اسپتالوں میں رکا جا سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جو عورتیں عاملہ ہوں وہ ریگولر چیک اپ اسپتال میں اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں کم از کم تین مہینوں میں ایک بار چیک اپ کروائیں اور امیشہ اپنی ڈیلیوری جو مائر ہوتی ہیں ڈیلیوری کی اسپتالوں میں یا بیسک ہیلت سینٹر جو ہوتے ہیں وہاں پر اپنی ڈیلیوریاں کروائیں جی جی میں جیسے کہ میرا سوال ہور بھی ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان یا میکمہ ایسیت اب تک وہ کیا کنٹیبیوشن آپ لوگ کو دے رہی ہیں اور کیا ہیلپ کر رہی ہیں ابھی پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے اسپتال کو بہت ساری عالمی ادارے تھے یا نیشنل ادارے تھے جو کہ فنڈنگ کرتے تھے کیونکہ ہمارا اسپتال جو ہے ایک ٹرسٹ ہے جو کہ خود فنڈ جنریٹ کرتا ہے مریضوں کے فیسوں سے اور بہت معمولی فیس پر بہت زیادہ ہیلت سہولیت فرام کر رہے ہیں عورتوں کو بلوچستان میں پہلے یہ عالمی ادارے تھے جو ہمیں فنڈنگ کرتے تھے تو اس وجہ سے اسپتال پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں تھا ساتھ ساتھ میں جو نیشنل ادارے تھے جیسے بلوچستان گورنمنٹ ہے وہ بھی کبھی کبھی بہر فنڈنگ کرتے تھے ابھی جو ہے بہت معمولی فنڈنگ ہو رہی ہے بلوچستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پورے سال میں تقریباً پچھتر لاکھ کی ہمیں فنڈنگ ہوتی ہے وہ بھی ستر لاکھ کی پینتیس لاکھ پہلے چھے مہینوں میں ملتے ہیں اور پینتیس لاکھ جو ہے وہ دوسرے مہینوں میں ملتے ہیں جی جی یہ بھی بہت اچھی کنٹیبیشن ہے اگر دیکھا جائے جیسے کہ پراویٹ جو لیڈی ڈفن آسپٹل ہے یہ بھی ایک پراویٹ آسپٹل ہی ہے اگر میں سوال میرا شاید آپ سے یہ ہوگا کہ پراویٹ آسپٹل کس طرح عام آدمی کی خدمت کر سکتے ہیں دیکھیں پراویٹ آسپٹل جو ہے وہ گورنمنٹ پر ہیلتھ کا بوجھ بہت کم کر رہے ہیں ہمارا پراویٹ آسپٹل ان غریب لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے کیونکہ میں گورنمنٹ آسپٹل میں میں اسیسٹر پروفیسر رہ چکی ہوں اور میں نے دوسرے پراویٹ آسپٹل میں پراویٹ پریکٹس بھی کی ہے وہاں پر جتنی فیس ہوتی ہے اس فیس کا تقریباً پانچ گناہ کم کر کے ڈفرین آسپٹل میں فیس لیا جاتا ہے اور میں تو خود اس آسپٹل میں آکر احران رہ گئی کہ کتنا صاف سترہ آسپٹل ہے اور فیسلیٹیز پوری وہ پراویٹ آسپٹل والی مل رہی ہوتی ہیں یہاں پر اور چوبیس گھنٹے جو ہے یہاں پر پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہوتی ہے اور بہت کم فیس میں جیسے کہ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے اگر عالمی نظریے سے ہم دیکھیں کہ دوسرے کنٹریز پہ ہم دیکھ لیں وہاں پہ جو صحت کا اچھا خاصہ ان کا بجٹ ہوتا ہے اتنا وہ لوگ اپنے صحت پہ اپنی جو ایکسپنسز وہ اپنا ایکسپٹ کرتے ہیں شاید ایشین لیول پہ بہت کم جو ہے ابھی میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ پاکستان میں جو صحت کا بجٹ ہے اتنا کم کیوں رکھا گیا ہے میرے خیال میں کیوں کہ ہمارے سربراہی جو پرسنیلیٹیز ہیں جو صحت کو لیٹ کر رہی ہیں وہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں اور باقی آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں ہر جگہ ہر جگہ یہی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے بھی بیمار ہونا ہے اگر وہ بیمار ہوگا وہ اپنا علاج کروانے کہاں جائے گا ان کے بچے بھی ہوں گے آنے والے نسلے بھی ہوں گی تو ان کے لیے ہم نے سوچنا ہے ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے ان کے لیے صحت فیسیلیٹیز ہم نے پروائٹ کرنی ہے میم ہمارے جو ناظرین ہیں سپیشلی کوئٹا کے عوام بلوچستان کے جو دور دراز کے جتنی بھی عوام ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتی ہے صحت کے حوالے سے اور اس ہسپیٹل کے حوالے سے سب سے پہلے تو خیر میں اتنی بڑی چیز نہیں ہوں کہ میں کسی کو کوئی پیغام دے سکو ہاں بس خواہش ہے میری کہ بلوچستان میں سب سے پہلے ایڈوکیشن عام ہو اور صحت جو ہے ساری عوام جو ہے بلوچستان کی پاکستان کی بلکہ ساری انسانیت صحت مند ہو اس کے لیے میں اپنے اسپیٹل کو جس طرح دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر بہت کم پیسوں میں آپ کو بہت اچھا صحت کی فیسیلیٹی محصر ہے اور ہم کوشش کرنا ہے اللہ اس میں کامیاب کرے کہ جدید اسپیٹلوں والی فیسیلیٹیز آپ کو ہمارے اسپیٹل میں محیا ہو اور ہم دن رات انہی کوششوں میں لگی ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین موسیقی